اسلام علیکم دوست اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے کامیاب ہونا ہے تو دو اقسام کی جنگیں لڑنا ضروری ہے پہلی جنگ بیرونی جنگ ہے جو آپ حالات واقعات سرکمسٹینسز فیملی پریشرز سوسائٹی پریشر سے لڑتے ہیں اور آپ کو ہر حالات میں سرخرو ہونا ہے یہ جنگ جیتنی ہے اگر آپ حالات سے ہار گئے تو اس کا مذہب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور دوسری جنگ جو پہلی جنگ سے زیادہ بڑی اور زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اندرونی جنگ آپ اسی وقت ہارتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے ہار مان لیتے ہیں اگر آپ یہ تیہ کر لیں کہ میرے اندر بیٹھا وہ فیر جو کہ بچپن کے حالات واقعات سرکمسٹینسز لوگ کیا کہیں گے اور یہ تمام فیرز جو ہمارے اندر بٹھا دئیے گئے ہیں ان سے لڑ پائیں ان سے آگے نکل پائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب کیوں نہ ہو پائیں اپنے آپ سے جیتنا سیکھیں اپنے آپ کے بارے میں بات کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا آپ کے بارے میں بات کرے گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فلپ اٹ ٹو ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا فلپ اٹ ٹو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں چینج یور مائنڈ سیٹ ٹو چینج یور اپروچ جب آپ اپنا سوال بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی بدل جاتی ہے دل کی سنو کیونکہ جو دل کی سنتا ہے وہ ریگلیٹ نہیں کرتا پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دل کی ہی سنتا ہے جو دل کو مانتا ہے جو دل کی مانتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے ہار جیت ایک لگ معاملہ ہے پر دل کی سننے کے بعد کم از کم آپ کو یہ اتمنان رہتا ہے کہ ہاں میں نے وہ کر لیا جو میرا دل کہتا تھا نو ریگیٹس نو ریگیٹس نو ریگیٹس نو ریگیٹس نو ریگیٹس نو ریگیٹس اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں راستہ آپ کا بھی تلاش کرسکتے ہیں جب آپ کو فیصلہ لینے کی آپ اپلیٹی ہو جب آپ کے اندر نولیج ہو جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو ایک کام کو کرنے کا اگر آپ کسی پیگنر کو ایک کام کرنے کو کہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل ایک سیزن پرو کو ایک کام کرنے کو کہیں تو سیزن پرو کے سکسیسفل ہونے کے چانسز آہ آہ دگنا ہوتے ہیں بکوز اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس پر نولیج ہے اس پر ایکسپیرینس سو سیمیللی اس کے لیے اپنی سکسس کو نیویگیٹ کرنا آسان ہوگا آپ کی جو بھی وک آف لائف ہے جو بھی نیچ ہے جو بھی ڈومین اف ایکسپرٹیز آپ رکھتے ہیں خدا رہا اس پر محنط کیجئے اس پر بیس ڈا بیس بہت بن جائیں گے جب آپ بیسے بیس بن جائیں گے تو آپ کا کمپیٹیٹر ہرانا تو دور کی باد آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے become the best of best be the one you are proud of when you look back in past fix mindset versus growth mindset growth mindset aggressiver wants to come on front risk taking ability wants to learn new things wants to grow in life whereas fix mindset وہ content اپنی life سے کو اپنے comfort zone سے ہلنے کو رازی نہیں ہے wants to hold back سامنے نہیں آنا چاہتا ڈرتا ہے ججتتا ہے اور یہ جو attitude کا difference ہے یہی fixed اور growth mindset کا striking difference ہے کیونکہ growth mindset کہتا ہے کہ مجھے grow کرنا اپنی life میں مجھے opportunities ڈھونڈ رہی ہے بہتری کی طرف جانا ہے fix mindset کہتا ہے کہ میں خوش ہوں اپنے حال میں fix mindset کہتا ہے کہ بس جو ہے وہی ہے جیسے کوئے کا منڈک ہوتا ہے تو یہ جو ڈیفرنس ہے اٹیٹوٹ کا یہ جو ڈیفرنس ہے بہیوئر کا انگری جی کے کہا ہوتا ہے this helps you go places in life if you want to grow in your life learn an ability to improvise learn new skills and grow جو شروع نہیں کر سکتا وہ ڈرپوک ہے جو ختم نہیں کر سکتا وہ کمزور ہے پر جو ڈرتا نہیں آگے چلتا رہتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے وہی بات ہے کون ہو آپ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پلیز اپنے آپ پہ انویسمنٹ کرنا سکو اور انویسمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کو پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے to upgrade your productivity you will have to invest in buying softwares, tools at the same time if you want to upgrade your knowledge you will have to purchase premium courses from Udemy and other places if you need a website of course you need a host you got to hire a web developer to get your website developed SEO کروانی ہے digital marketing social media marketing facebook پیاد لگانا youtube پیاد لگانا instagram پیاد لگانا اپنے آپ پہ invest کرنا سیکھ لیجئے because in a long run it will pay dividends یہ آپ کو آج سمجھنے لگے گی پر مستقبل میں جب آپ اپنے فیصلے کو مازی میں جھانکیں گے اور نظر سانی کریں گے آپ خوش ہوں گے کہ پھر کچھ صحیح ڈیسیجن کیا تھا I grew because I was investing on myself start doing it زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے خوشحال ہونا ہے تو بانٹنا شروع کر دیں دینا شروع کر دیں آنا خود بخود شروع ہو جائے گا شایدی قدرت کا قانون ہے اور خلقت بھی اس سے سرحاب ہوتی ہے فائدہ اٹھاتی ہے ویسے بھی بابا اشفاہ قیمت نے بہت خوب کہا کہ ہم میں سے لوگوں کے دلوں میں وہی زندہ رہے گا جو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں بانٹنا شروع کریں آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی آپ عمر کی کسی بھی حصے میں ہو ایک سوفٹ سکل جو ہر ایک کو سیکھنی چاہیے وہ ہے پرابلم سالونگ سکل اگر چھوٹی عمر سے سیکھ لیں تو سونے پہ سوہا کر پرابلم سالونگ سکل کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کریئیٹف انسٹنکس کو بروے کار لا کے استعمال کر کے کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بھی آپ کسی مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی سمجھنے کی جسارت رکھتے ہیں تو آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کوئی بھی ایشو کوئی بھی پرابلم اس کو دیکھنے کا ایک انگل ایک ایسپیکٹ ایک لینس نہیں ہوتا بلکہ مختلف انگلز ہوتے ہیں جس سے کسی پرابلم کو دیکھنا ہے اور اس کا سلوشن نکالنا ہے پرابلم سالونگ سکلز کبھی بہتے پانی کی خصوصیات پر غور کیے وہ تیز رفتار ہوتا ہے ایک مومنٹم اور پیس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کوئی رکاوٹ اس کا رستہ نہیں روک سکتی اور اگر اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو وہ اس کو چیر کے اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو بہتہ پانی بنیں کہتے ہیں بہتہ پانی صاف ہوتا ہے اور اس کو پیا بھی جا سکتا ہے اگر آپ اپنے سکل سیٹ میں مہارت حاصل کر لیں اگر آپ اپنے آپ کو ہنرمند بنانیں تو بہتہ پانی کی طرح آپ بھی اپنے رستے کی تمام رکاوٹوں کو چیر کے کامیابی کی منزل کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے اور ہاں جب آپ کامیاب ہوں گے تو بہتہ پانی کی طرح آپ باقی لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے کامیابی کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور میں دوزار انیس سے یہ باتیں کرتا ہوں تھری سیز اف سکسس ان پروفیشنل لائف ایک کمیونکیشن دو کنسسٹنسی تین کریٹیوٹی کمیونکیشن کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کمیونکیشن کا قطن مطلب نہیں ہے انگریزی کمیونکیشن کا مطلب ہے بات کرنے کا طریقہ کمیونکیشن سننا بھی ہے جب آپ سائلنٹ ہوتے ہیں تو تب ہی آپ لیسن کرتے ہیں اس کا مطلب آپ نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں دوسری بات کنسسٹنسی تھاگرانی جمعرو ڈرنانی ڈٹیرو یہ جو ٹیگ لائن تھی جو کہ دوزار انیس پہ آپ کو دی گئی اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ جو رک گیا وہ تھم گیا اور تھما وہ پانی بدبودار ہوتا ہے چلتا وہ پانی اپنا رستہ خود تلاش کر لیتا ہے اور ان دے پروسس پیاس پی جو ہے وہ سراب اس کا مطلب ہے کہ کیپ موونگ فورڈ کنسسٹنسی اپنے آپ کو باندھیں گھڑی پہ کہ جو مرضی ہو جائے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کچھ بھی ایگزیکیوشن کا رہے ہیں کسی کام کی پلیز آپ رکیں گے نہیں تیسری بات کرییٹیوٹی ورلڈ اکنومک فورم کی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کی سوفٹ سکلز میں دو سال پہلے کریٹیوٹی جب ہ دو سنکھلوٹ کی گئی کریٹیوٹی انقلوٹ کی گئی جناب ایالی آہ انہا sommes افرام افرام یا ریزیلیان سترلنس اپنے کریبک سوچتے ہاں 3 C's of communication that will help you go places in life. Work on yourself but most importantly never give up on yourselves. انگریزی کے ایک کہا ہوت ہے the best development is to develop yourself. یہ بالکل صحیح بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی امپروف کرنے میں محنت کرتے ہیں یعنی کہ آپ سننے کی ability رکھتے ہیں اچھا بولنے کی ability رکھتے ہیں risk taking ability آپ کے اندر develop ہو جاتی ہے پھر most importantly آپ جو ہے وہ pressure absorb کر سکتے ہیں because اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کے اندر pressure absorb کرنے کا مادہ ہونا چاہیے یہ ability ہونی چاہیے یہ جتنی بھی traits ہیں نا یہ develop کی جا سکتی ہیں صرف ability چاہیے کہ آپ اپنی personality development میں کام کریں اور پھر ساری زندگی آپ کا امیاب ہو جاتے ہیں اس کائنات میں نا ہر چیز ایک دوسرے کی مہتاج ہے نتیجہ مہتاج ہے کوشش پہ کوشش مہتاج ہے مستقل مزاجی پہ مستقل مزاجی مہتاج ہے فیصلے پہ فیصلہ مہتاج ہے جذبہ پہ جذبہ مہتاج ہے جنون پہ جذبہ جنون تو حمد نہ ہار زندگی میں کامیابی کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی خامیوں کو پرومینٹ نہیں کرتے ان کو ہائلائٹ نہیں ہونی دیتے بیکوز جس وقت بھی آپ کے اپوننٹ کو آپ کی خامی آپ کی کمزوری کا پتہ لگے تو وہ اس گرونڈ پہ جا کے آپ کو مات دیتا ہے اور آپ کی ریکووری ڈیمیج کنٹرول ناممکن ہوتا ہے سو پروٹیکٹ یور ویکنس وک کنیور سٹرنڈ جب آپ اپنی سٹرنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ پروگریسف ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اپنی اپننٹ کو اپنی ویکنس شو بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں فوکس اونیورسلف ایویتھنگ ویل فال ان پلس شکریہ